ہم اپنے پہلے لیکچر میں پویم ڈیلائٹ سانگ کے بارے میں پڑھیں گے اور اس کے بارے میں ہم انٹرڈکشن بھی کرائیں گے اس کے تعرفی انٹرڈکشن میں ہمیں یہ بتا گیا ہے کہ کس طرح یہ ایک پرمسرت نغمہ ہے جس میں شاعر فطرت قدرت نیچر اس پر دھیان دیتا ہے اور انسان کو یہ ریالائز کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ انسان جو اس دنیا میں رہ رہا ہے اسے قدرت فطرت سے اس کا تعلق ہے اور کس طرح اس کے ساتھ تعلق اپنا جوڑ کر رکھنا چاہیے اس پوائم میں شاعر ہمیں مختلف چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے جو قدرت کا شاکار ہیں اور ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ تمام چیزوں پر دھیان دیتا ہے یعنی وہ ہمیں یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ ہمیں بھی قدرت کی ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے ان کی تعریف کرنی چاہیے آئیں پوائم پڑھتے ہیں ہم اس میں ہاں جی میں آسمان پر ایک پر کی ماند ہوں میں میدان میں بھاگنے والے اس نیلے گھوڑے کی ماند ہوں میں مچھلی ہوں جو پانی میں اٹکیلیاں کھاتی ہے میں بچے کی وہ چھائی ہوں میں بچے کا وہ سایہ ہوں جو اس کے پیچھے چلتا رہتا ہے آج ان دونوں لائنوں کا جو پیرا فریزنگ ہے تشریح ہے وہ کچھ یوں ہو جائے گی کہ شاعر پہلی لائنز میں اپنے آپ کو پر سے منصوب کر رہا ہے کہ پر جو ایک ہلکا پھلکا ہوتا ہے آسمان پر لا تعلق سا گھومتا ہے اور وہ خوبصورت رنگین لگتا ہے اور اس کے علاوہ شاعر اپنے آپ کو اس نیلے گھوڑے کی ماند جو آزاد ہوتا ہے اور پاکیزہ ہوتا ہے جو کھلے میدانوں میں بھاگتا رہتا ہے اپنی مرضی سے چرتا ہے اور بڑے لمبے فاصلے تیک کرتا ہے یعنی شاعر ہمیں یہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو بھی دیکھتا ہے وہ فطرت کی ان چیزوں سے بھی دیکھ انہیں ابزارو کرتا ہے اور دوسری لائنز کی جو ہے وہ پیرا فریزنگ یوں ہوگی اپنے آپ کو وہ مچھلی سے منصوب کر رہا ہے کہ اس نے وہ پانی میں اٹھکیلیاں کھاتی ہوئی اس مچھلی کو بھی جو دیکھا ہے جو لا تعلق سا ہو کر اور خوشی کے عالم میں اٹھکیلیاں کھا رہی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شاعر ہمیں اس بچے کا بھی تذکرہ کرتا ہے کہ اس بچے کے سائے کی مانت جو اس کے ساتھ ہمیشہ دوست کی طرح رہتا ہے اس نے اس بچے کے سائے کو بھی دیکھا ہے یعنی شاعر ان تمام چیزوں سے لطف اندوز ہوتا ہے اور وہ ان لائنوں میں اسی چیز کا تذکرہ کرتا ہے نیکس لائنز لسٹر آب و تاب کو کہتے ہیں جس کا سننیم پولش میڈوز چراغاہ کو کہتے ہیں سننیم گراس لینڈ میں شام کی وہ روشنی ہوں چراغاہ کی آب و تاب ہوں میں ہوا سے کھیلنے والے اس اقاب کی ماند ہوں ان لائنوں میں شاعر ہمیں یہ بیان کرتا ہے کہ وہ کس طرح قدرت کا حسین مظہر یعنی سبزہ اس کو بھی جا کر دیکھتا ہے اس سے بھی لطف اندوز ہوتا ہے اور یعنی وہ آب و تاب شام کی جو آب و تاب چمک ہے شام ڈھلنے کا جو منظر ہے وہ بھی شاعر نے دیکھا ہے اس پر بھی اس نے دھیان دیا ہوا ہے اس کے علاوہ چراغاہ کے حسین و جمیل منظر سے بھی وہ لطف اندوز ہوتا رہا ہے اس کے علاوہ وہ شکاری پرندہ اقاب اس پر بھی اس کی نظر ہے کہ وہ کس طرح ہوا سے اٹکیلیاں کھاتا ہے ہواوں میں اڑتا ہے جو سب سے بلند تر ہے ہاں جی نیکس لائنز آئی ایم آ کلسٹر آف برائیڈ بیڈز آئی ایم دا فاردہ سٹار کلسٹر گچھے کو کہتے ہیں مالا جس کا سیننیم بینچ بی یو این سی ایچ بینچ بیڈز موٹی آئی ایم آ کلسٹر آف برائیڈ بیڈز میں چمکدار موٹیوں کی ایک مالا ہوں آئی ایم دا فاردہ سٹار میں اس دور دراز ستارے کی ماند ہوں آئی ایم دا کولڈ آف دی ڈان ڈان صبح سہر میں صبح کی وہ تھنڈک ہوں تھنڈک کا احساس ہوں آئی ایم دا رورنگ آف دا رین میں بارش کی گھن گرج ہوں رورنگ گھن گرج سیننیم ہاؤل ہاں جی ان لائنز میں شاعر یہ ہمیں کہتا ہے کہ وہ چمکدار موٹیوں کی مالا کی ماند ہے یعنی اس نے مالا پر بھی دھیان دیا ہے کہ وہ گچھا کس طرح خوبصورت لگتا ہے اور خاص طور پر خوبصورت سفید رنگ کے جو گچھے کے اندر موٹی جڑے ہوئے ہوتے ہیں یا جنہیں تسبیح کی طرح پڑھا جاتا ہے وہ شاعر نے ان پر بھی دھیان دیا ہے اور شاعر آسمان کی بلندیوں پر موجود ستارے پر بھی نظر رکھتا ہے یعنی قدرت کی تمام چیزوں پر اس کا ایک اثر ہے وہ ان کو دیکھتا ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے اس نے صبح کی وہ تھنڈی ہوا جو چلتی ہے بعد نصیم چلتی ہے اس کو بھی ابزارب کیا ہے اسے بھی دیکھا ہے اور اس کے بعد وہ کہتا ہے میں بارش کی گھن گرج ہوں بارش جو قدرت کا ایک حسین مظہر ہے بلیسنگ ہے رحمت ہے وہ کہتا ہے بارش سے بھی وہ لطف اندوز ہوتا ہے I am the glitter on the crust of the snow glitter چمک flesh سننیم crust ستہ پرت کو کہتا ہے layer سننیم I am the glitter on the crust of the snow I am the long track of the moon in a lake میں برف کی سطح پر جگ مگاہت ہوں I am the long track of the moon in a lake میں جھیل میں چاند کے اکس کا وہ طویل راستہ ہوں I am the flame of four color میں چار رنگی شولے کی ماند ہوں I am the whole dream of these things میں ان تمام چیزوں کا خواب ہوں بہت خوبصورت لائنز ہیں اس میں شائر نے قدرت کی حسین ترین چیزوں کا تذکرہ کیا ہے کہ کس طرح برف کی سطح پر crust off the snow برف کی سطح پر جو سورج کی چمک سے layer نظر آتی ہے شائر نے اس کو بھی دیکھا ہے شائر نے رات کو جھیل میں جو چاند نظر آتا ہے اس کو بھی دیکھا ہے اس کے علاوہ شائر یہ بھی بیان کرتا ہے کہ وہ چار رنگی شولے کی ماند ہے اور وہ ان تمام چیزوں کا حسین سپنا یعنی وہ ان تمام چیزوں کا خواب دیکھتا ہے ان تمام چیزوں سے تعلق رکھتا ہے اس کا تعلق ان تمام چیزوں سے ہے You see I am alive, I am alive دیکھو میں زندہ ہوں I stand in good relation to the earth میرے زمین کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں I stand in good relation to the lots میرے نوابوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں I stand in good relation to that is beautiful ہر خوبصورت چیز کے ساتھ میرے اچھے تعلقات ہیں ہر پھلدار چیز سے فائدہ دینے والی چیز سے میرے اچھے تعلقات ہیں دیکھو میں زندہ ہوں میں خوشباش ہوں آنجین لائن کی فریزنگ میں دیکھیں وہ کہتا ہے میں زندہ ہوں یعنی میں قدرت پہ دھیان دیتا ہوں تو جس کی وجہ سے میں زندہ ہوں میں خوشباش ہوں میرے اندر کوئی دنیا کی تکلیفیں کوئی ٹینشن کوئی کچھ بھی نہیں ہے میرا ہر چیز کے ساتھ ایک تعلق ہے یعنی میں ہر چیز پر ایک نظر رکھتا ہوں اور میرے دیوتاؤں کے ساتھ نوابوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں یعنی میرے آلہ ترین لوگوں کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں میں کسی سے تعلق نہیں بگاڑتا میں ہر ایک کے ساتھ تعلق اچھا رکھتا ہوں میں ہر ایک کے ساتھ بہتر ہوں اور میں ہر چیز کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں یعنی میں قدرت کی چیزوں پر دھیان دیتا ہوں دنیا میں موجود ہر چیز پر دھیان دیتا ہوں یہی اس پوئیم کا بیسک تیم ہے کہ انسان کو قدرت کی شہکار پر خاص دھیان دینا چاہیے انسان کو قدرت کی چیزوں پر ضرور دھیان دینا چاہیے کہ جب انسان یہاں آتا ہے تو ظاہر ہے قدرت سے ہی وہ متاثر ہوتا ہے قدرت دیکھ کر ہی وہ آگے چلتا ہے اور جو انسان ان چیزوں پر دھیان نہیں دیتا ہے وہ انسان انتہائی تفکرات پریشانیوں کا شکار رہتا ہے اپنی نیکس پوئیم میں ہم اگلی پوئیم جو سلیبس کے مطابق ہے اس کو زیر بحث لائیں گے تب تک کیلئے اللہ حافظ تک کیلئے اللہ حافظ